بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سیار سنہ حاشمی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے بہت سارے موضوعات ہیں جو ماضی میں بھی شاید ڈسکس کیے جاتے رہے ہیں لیکن حال میں بھی ان کی اہمیت کسی طور بھی کم نہیں ہوئی ہے پچھلے دنوں ایک واقعہ جمعے کے روز رپورٹ ہوا مردان سے رپورٹ ہوا وہاں پر بچیوں کے ماں بین ایک سکول میں سرکاری بچیوں کو برقے جو ہیں وہاں پہنچائے گئے اور جو شخصیت کی جانب سے پہنچائے گئے وہ وہیں پر زلعی کانسل تھے ان کی جانب سے کچھ مزید چیزیں یا کلریفیکیشن آئی کہ جی بہت ضروری تھا شاید یہ برقے دینا اور وہاں کے لوگوں کی ایسی خواہش تھی لیکن یہ خواہشات جو ہیں وہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتی ہیں اس طرح سے لوگوں بچیوں میں شٹل کوک کے برقے دینے کا مطلب کیا تھا کیا اس بات کی اجازت لی جاتی ہے یا آپ کسی چیز کو بھی ثقافت کا نام دے کر اپنی منمانی بھی کر سکتے ہیں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ برقہ نہیں پہننا چاہیے یا یہ ثقافت کا حصہ نہیں ہے بلکل ہو سکتا ہے لیکن کسی پر اپنی مرضی منشاہ تھوپنے کی جو ذمہ داری ہے کس کی اور کس حد تک قانون اس کی اجازت دیتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے جس پر دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلر قسم کے ورڈکس اگر میں کہوں تو وہ دیئے تھے اور وہ یہ تھا کہ اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے خصوصی بینچ بنانے کا فیصلہ ہوا تھا اب اس بینچ کی اگر ہم بات کریں اس وقت اس بینچ میں اس بینچ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کتنا کام ہوا ہے کتنے کیسز سامنے آئے ہیں کیونکہ اس کے بعد بھی بتائیے گیا تھا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی صوبائی اور وفاقی سطح پر باقاعدہ وہ رپورٹ مرتب کرے گی اور تجاویز بھی دے گی آسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ظاہر ہے سانے آج اکتوبر کوئی نہیں بھول سکتا پاکستان کی تاریخ کا بدترین زلزلہ اور اس میں جتنے بھی لوگ ہمارے جتنے پیارے شہید ہوئے تھے وہ یقیناً آج تک لوگوں کی نہ صرف ذہنوں میں ہے بلکہ وہاں کی اگر میں جگہ کی بات کروں بالا کورٹ جو صفحہ ہستی سے لگتا تھا کہ وہاں پہ شاید لوگ ہی نہیں ہیں ابھی تک ریہابلیٹیشن کا جو کام ہے وہاں پر جاری ہے تو اس موضوع پر بھی آج ہم پروگرام میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے سارا میں یہ بات کرلوں کہ یہ جو اقلیت و خلاف تشدیت کے واقعات کی روک تھام کا خصوصی بینچ تھا اس کی ابھی تک کیا موروزات ہیں اور کیا چیزیں ہیں جس میں ہم نے آگے بڑھ کر کام کیا ہے امپورٹن شخصیت ہیں اور اگر میں کہوں کہ اس کمیٹی کے حوالے سے جو کہ اس آرڈر کے بعد سامنے آئی تھی اس کی ممبر بھی ہیں جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ ہم آج سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میڈم اسلام علیکم بہت در شکریہ وقت دینے کے لئے والیکم السلام یہ آپ نے بالکل صحیح کیا کہ اتنے عرصے کا فیصلہ ہوا ہے یہ تصدق گلانی صاحب جس وقت تھے ہماری چیز جسٹس انہوں نے ایک ہی پابلک انٹریسٹ کیس ڈیسائیڈ کیا تھا وانیٹی پورٹ سری کے پہن اور وہ یہ کہ اقلیتوں کے ساتھ ہمارا جو صلوق ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ پاکستان کے بانی قائد آزم نے کہا تھا کہ سب ایک جیسے شہری ہیں اور اس کے لئے وہ نہ تشکیل ہوا بینچ اور نہ وہ مائنورٹیز کمیشن بنی جو زیادہ تر ترقی آستا بلکہ جو ابھی ترقی وزیر ممالک ہیں وہاں بھی مائنورٹیز کمیشن ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ کوئن تو پھر بل آخر ایک وہ بنائی سیٹیزنز کمیشن اس کی ممبر اس لئے بنی کہ کم سے کم یہ احساس ہو ہر ایک کو کہ ہم لوگ ان کی تکلیف اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوتے ہیں مسائل ان کی ہمیں احساس ہے اور پھر جو ہے ہماری ہیومن رائٹس کمیشن وہ بھی ایک علیدہ مائنورٹیز کمیشن بنائے اور ریاست کو بھی اس چیز کا پورا احساس ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے ناسس حبہ یہ جو نکتہ آپ نے اٹھایا یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بلکل ٹھیک اور واضح ہے لیکن اس بنچ کے قیام کا مقصد ظاہر ہے یہ ہی تھا کہ کنسیڈریشن لی جائیں تو کیا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے سپریم کورٹ کے روبرو کوئی تجاویز پیش کی گئیں یا کمیٹی کے لیول پر کوئی تجاویز آئیں آپ لوگوں کے پاس جی ابھی پھر کیونکہ کچھ اس پر عمل درامت نہیں ہوا تھا تو سپریم کورٹ میں ایک ڈالی گئی مسلینیس اپلیکیشن کے دیکھئے آپ کا عمل درامت نہیں تو یہ تو کنٹیمٹ ہے تو انہوں نے شوائب سرڈل صاحب کے تحت ایک چھوٹی کمیٹی بنائی ہے جو ان ساری چیزوں کے لیے اپنے دے معروضات اور بتائے کہ ہم کس طریقے سے یہ بنا سکے بینچ بھی اور یہ کمیشن بھی کیسے اتنار ہو اور پھر اقلیت کے حقوق کے لیے جو ہم نے کوئی بنانے ہیں قوانین ان کا بھی حوالہ لیکن ناصر صاحب قطع کلامی کے معافی دیجے گا کچھ کنفیوزن بھی ہیں کہ کیا آپ کمیٹی براہ راست سپریم کورٹ کے آرڈرز پر کام کر رہی ہے یا کمیٹی کے پاس ابھی سپارشات آئیں گی اور اس کے بعد پھر اس کے میکانزم تیہ کیا جائے گا وہ براہ راست سپریم کورٹ کے جو ہے کامات ہیں اس پر عمل درامت کر رہی ہے لیکن اگر کوئی ان کو کوئی دینا چاہے اپنے طرف سے پروپوزن تو یقیناً دے بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ تو بیٹھ ہی اس لیے ٹھیک ہے لیکن ناصر صاحب کیا ابھی اگر میں بات کروں پچھلے ایک سال کی بات کر لیتے ہیں دوہزار اٹھارہ کی اگر ہم بات کریں تو اس دوران کیا کمیٹی کے روبرو ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس پر بقاعدہ طور پر سنوائی ہوئی ہو یا ان کیسز کو ٹیک اپ کیا گیا ہو میرے مشاہدے میں یہ بات نہیں کیونکہ میں اس کمیٹی کی ممبر نہیں ہوں لیکن وہ بہت تو یقیناً کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے اپنی سفارشات بھی ضرور انقریب پیش کر دیں گے کیونکہ تین یا چار ممبر کی کمیٹی ہے ان دی مین ٹائم یہ ہے کہ ایک کرسچن ڈائیووز اور میریج ایکٹ جو ہے وہ ہماری پارلیمان میں گیا ہے پھر ہندووں کے قوانین پہ کام ہوا ہے اس لیے کچھ نہ کچھ پیش رکھ تھوڑ ضرور رہی ہے لیکن جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں اسی کنسرن میں سینٹ کے اندر بھی جو قائمہ کمیٹی ہے شاید اس میں بھی آواز اٹھی تھی جسٹر صاحبہ لیکن میں یہ جانا چاہ رہی تھی کیا جو ہماری اقلیتی امور کے لوگ ہیں چاہے زیارہ وزیر ہیں یا سینٹرز ہیں ان کی جانب سے اس بینچ کے قیام پر خوشائین فیصلہ تو کہا گیا تھا لیکن انٹرسٹ کتنا شو کر رہے ہیں پارلیمان کی جانب سے اس کو کتنا سٹرنٹن کیا جا رہا ہے جو اقلیتوں کے ممبر ہیں پارلیمان میں وہ تو یقیناً کوشش کر رہے ہیں اور جو بزراء ہے ایک آج جو ہماری اقلیتی ہیں وہ تو اس پر بھرپور اپنا لگا رہے ہیں زور لیکن دیکھئے بدلتے بھی تو جاتے ہیں ایک پائداری اس میں ہے نہیں اگر آج ایک وزیر ہے کل کسی اور کو بنا دیں تو پھر وہ جو تسلسل ہے وہ بھی نہیں رہتا اس لیے یہ تسلسل قائم رکھنا ضروری ہے اور شیرین مزاری صاحبہ جو ہیں ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کے ان کا یہ کام ہے کہ یہ دیکھیں کہ تسلسل جو ہے وہ بھی رہے اور یہ جو ان کے مسائل وہ بھی حل ہونے چاہیئے ساتھ ساتھ تو ان کے پاس تو گئے ہیں بہت سے نیوچرل اوبزرورز کو بھی اس کا حصہ بنانا چاہیے کہ ظاہر ہے منسٹریز تو آپ نے جیسے خود کہا کہ آتی جاتی رہتی ہیں تو کوئی نیوچرل اوبزرورز ہو سکتے ہیں ریٹائر جادز ہو سکتے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کو پھر ٹیک اپ کر کے آگے لے کے چلیں میں نے تو بتایا کہ میں تو اتنا ہی کر سکتی تھی کہ میں سیٹوزنز کمیشن کی اپنے مرضہ کرانا طور پر میمبر بن گئی ہوں اور میں نے ان سے کہا ہے کہ کبھی جانا پڑے ان لوگوں کو کسی کو ملنے کے لیے تو میں تیار ہوں ہم خود اقلیت تھے اور پھر جب پاکستان بن گیا تو ہم اکثریت بن گیا تو باقی اقلیتوں کی طرف ہم نے توجہ دے نہیں چھوڑ دی اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت توجہ دے اور دیکھیں کہ قائد آزم نے جو پہلی منسٹری لیاقت علی خان کی تھی اس میں جو مدر رات مندل کو بھی رکھا تھا کورنیلیس صاحب کو بھی رکھا تھا جو دری زفرولہ کو بھی رکھا تھا یہ اس بات کی ماضی اور اکاسی کرتے کہ ان کو کتنا خیال تھا کہ اقلیتوں کے حکوم ہم نے ہر وقت قائم اپنے سامنے رکھنے بلکل ٹھیک ہے جسٹس ناصر اقبال صاحبہ بہت دور شکریہ کیونکہ آپ کو جانا ہے کمیٹمنٹ ہمارا یہی تھا کہ ہم آپ سے بالکل اوائل میں ہی بات کریں گے لیکن ظاہرے مجھے اس کے ناریٹیبز کے حوالے سے بات کرنی تھی یہ بینچ کی تشکیل ہوئی ہے نام لیا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کہیں کہ اقلیتوں کو مضبوط کرنے پاکستان پیپلز پارٹی نے خیر اپنا ایک قلیدی کردار ادا کیا ہے کرشنا سینکیو بیری مچ اسلام علیکم کیسی ہیں آپ جی والیکم سلام جی ہم بالکل ٹھیک آپ سنائے کیسی ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں کرشنا کرشنا یہ جو خصوصی بینچ بنایا گیا تھا آج ہم نے آپ کو اس حوالے سے رپورٹس بھی شیئر کیا آپ کے ساتھ آہ تو یہ جو بینچ کے قیام ہے یہ تو ایک بڑا خوش آئیم پہلو ہے آہ لیکن اس میں ابھی تک کوئی مزید آہ جسے ہم کہہ سکتے پیش رفت نہیں ہوئی ہے دوہزار چودہ میں اس کا فیصلہ ہوا تھا اب اس بینچ کے بعد جو ظاہرے کمیٹی ہے یا دیگر سفارشاتیں اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ پارلمان کو بھی آہ اپنا انٹرسٹ بلکل آپ نے ٹھیک فرمایا ان کو دو دار چودہ میں یہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی تک وہ ایکٹیو نہیں ہیں اس میں یہ ہی کہوں گی کہ اس میں سپریم کورٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا اور ایکٹیو طریقے سے ہم سب کو سپریم کورٹ پر اٹسٹ بھی ہیں اور امید بھی ہے کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہے تو بلکل اپنے اچھے طریقے سے کر سکیں گے لیکن اس میں انفارٹنٹلی دو دار چودہ سے ابھی تک اس میں کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں ہوا پشنہ آپ تو وہ شخصیت ہے جو بڑا گراس روٹ لیول سے مسائل کو دیکھتی بھی آ رہی ہیں اور پھر سینٹ تک آپ مہنچی بھی ہیں کیا ایسے مسائل ہیں جو ہم ایڈریس نہیں کر پاتے یا ہماری اقلیتی برادری کو درپیش ہوتے ہیں مسائل تو آپ سامنے بھی آتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتے لیکن کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی گھبراتے ہیں جیسے آپ گھوٹکی کا واقعہ دیکھ لو اس میں ایک بندے وہ خدا جانتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی بھی تھی وہ سننے والے اور کہنے والے ان دونوں کو پتہ ہوگا لیکن ان کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو تارگیٹ کیا گیا تھا یہ اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہو اگر میں سینٹ کی بات کروں تو دیکھیں سینٹ میں آپ کے پاس نمبرز بہت اچھے ہیں پاکسن پیپلز پارٹی کے پاس ایسے واقعات جو کہ اگر سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بینچ کی تشکیل کی بات ہوئی اور پھر ظاہر اس کی سفارشات بھی سامنے آئی اور دیگر چیزیں بھی ہوئی ایسے واقعات کو ایڈریس کروانے کے لیے پارلمان کو مضبوط کرنے دیکھ رہے اتنا شاید بھی کوئی پرونس یا کوئی اور پارٹی دیکھتی ہو کیونکہ کوئی بھی مسائل ہو پیپلز پارٹی ہر منارٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس میں خوشیاں ہو یا ان کے دکھ ہو ان کے ساتھ پارٹی کھڑی ہوتی ہمارے کیئرمن بلال بوتو زدار صاحب کھڑی ہوتی ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ کچھ جو اپوزیشن جیسے آپ سندگی میں واقعات کہ آپ کو بین کروں کہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ہمارے پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت وہ وہاں پہنچ جاتی ہے لیکن وہاں کے اپوزیشن ہے یا کوئی دوسری جو پارٹیاں وہ ان کے اگینسٹ اور ان کے فتوہ جنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تو ہندوز کے خواہ ساتھ کھڑی ہے اور یہ تو مسلم آج ہی ایک میں بھی نہیں آتی ہے اچھے لیکن میں یہ جانا چاری تھی دیکھیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں دیکھیں تعلیم بھی ایک مسئلہ ہے پھر دور افتادہ علاقوں میں بہت ساری بنیادی مسائل ہیں جس کو شاید ایڈریس نہیں کیا جاتا اس سے آپ میں بار بار اس لیے ریفرنس دے رہی کیونکہ آپ خود اسے باہر نکل کر آئی ہیں آپ سمجھتی ہے کہ بنیادی جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے بھی اس بینچ میں سنوائی ہو سکتی اور اس کو آپ لوگوں نے ہی جو پارلوان ہے اس نے ہی سٹرنٹ بخش نہیں ہے بلکل ہونی ہے اور اس میں کافی فائدہ ملے گا اور سپریم کورٹ بھی پورا ٹرسٹ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کام بھی کرے گی لیکن اس نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اپنے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی نا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا کشنا اسی پوائنٹ پر میں بریک لے رہی ہوں بریک کا حل بھی تلاش کریں تو کیا فیڈرل حکومت کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے ہمارے جتنے بھی اقلیتی برادر کے لوگ ہیں کیا ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے اس سے پہلے کیونکہ بار بار میں ایک چیز کا تذکرہ کر رہی ہوں یہ آج کا فیصلہ نہیں ہے دو ہزار چودہ کا فیصلہ ہے جس پر ابھی تک ہمیں کوئی بہتری بہرحال دکھائی نہیں دے رہی ایک بریک شامل کرتے بریک سے واپس آ کر کچھ مزید بات ہوگی مزید مزید بریک ناظرین ہم بریک پر تھے اور بریک پر جانے سے پہلے ہم اس معاملے پر بات کر رہے تھے کہ اقلیتی برادری کے حوالے سے سپریم کوٹ آف پاکستان کی جانب سے دو ہزار چودہ میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ اقلیتی برادری کے لوگوں پر جو بھی ان کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے ایک خصوصی بینچ کی تشکیل ہوگی اور اس بینچ کے سامنے جو بھی ظاہرے معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ان کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ نئی بنتی ظاہرہ حکمرہ جماعت ہے کیا اس اہم ترین معاملے پر کوئی ایسی میٹنگ ہوئی ہو کہیں آپ لوگوں نے بات کرنے کی یا اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی ہو پہلی بات تو اس نے کم سے کم ایک فیڈل منورٹی میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے سندھ سے ایک ہمارے پارلیمن سیکیٹی حلال مال حضر لیکن وہ KPK میں تھے لیکن ان کا مرڈر ہو گیا تھا کرشنا آپ کو یاد ہوگا جی جی KPK میں جو تھے جی ان کا قتل ہو گیا تھا لیکن ابھی کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے جو ہمارا جو چھوز ہے جو کیونکہ فیڈل گورنمنٹ ہم تو گورنمنٹ میں ہے نہیں تو اگر کوئی منورٹی کا کوئی منسٹری نہیں ہے تو رمیش کمار جو ہے رمیش کمار پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہے لیکن اس پاس کوئی آثارٹی نہیں ہوگی تو وہ اس طرح کام نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ظاہر کام کمیٹیز ہوتی ہیں وہاں پر یہ معاملات اٹھائے جا سکتے ہیں کمیٹیز معاملات اٹھائے جا کے انسان حقوق کے منسٹری ہیں ان کو بلا سکتے ہیں جا پھر کوئی منسٹری بلا سکتے ان کو مسئلہ سمجھ ہو جاتی ہے تو یہ ان کے پاس بہت زیادہ بڑا ہے جب کم کمیٹی کے پاس بھی آتی ہے تو ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ آگے پہلا منسٹر کیا کر گیا اور کیا نہیں کر گیا بلکل ٹھیک ہے کرشنا کماری آپ بلکل ٹھیک کہ رہی دوسری بات میں بتاؤ کہ فیڈل جو ہمارے پرام منسٹر صاحب ابھی کچھ آرسہ پہلے انہوں نے ایک پروگرام رکھا تھا مرکوٹ میں جانے کے لیے ہندو برادری نے بڑے دام دون سے پروگرام کی تیاریاں کی ایک پرانا بڑا منزر ہے مرکوٹ میں وہاں پہ بڑے تیاری کہیں ان کے ہیلی کپٹر کلا تین سو درخط کو کٹا گیا لیکن این وقت پہ مرکوٹ صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اچھا یہ ٹھیک ہے کرشنا لیکن میرے آپ سے میرے آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ دل آزاری ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے دل آزاری آج یہ مددہ اٹھایا بلکل ٹھیک ہے آج یہ مددہ اٹھایا اسی واسطے ہم بات کرنے کے لئے بیٹھے ہیں کہ ہم یہ جان سکیں کہ کوئی ڈسکرمیشن نہیں ہونی چاہیے جب قوانین موجود ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کرشنا جو رہ جائے پیچھے اور اپر کلاس کے آگے نکل جائے بہت بہت شکریہ کرشنا کماری سینیٹر پاکستان پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کہ انسانی حقوق کے اندر ہم یہ آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں لیکن جو ہمارے ایم ایز ہیں ان کے پاس کوئی ایسا پوتفولیو ہی نہیں ہے کہ وہ ظاہر کوئی بہتر کام کر سکے لیکن اس بارے میں حکومت کو بھی سوچنا ہوگا انسانی حقوق کے منسٹری کے حوالے سے بار بار نام آ رہا ہے شیری مزاری مادم کا ان کو بھی اس معاملے کی جو بھی نکات ہے اگر یہ پروگرام دیکھ رہی لیکن ایک اور چیز ہے جو پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ پہنچا دی گئی اور وہ تھے شٹل کک کے برکے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی اس بات میں تکلیف نہیں ہے کیا آپ کیا بھیجوارے ہیں کیا نئی بھیجوارے ہیں لیکن اپوزیشن کے وہاں کے رہنماوں سے میری بات ہوئی ہے این پی کے بہت ساری خواتین سے بات ہوئی ہے وہاں پر میمران سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری سکوز جو ہیں وہاں پر سٹیشنری نہیں آتا سکول کی کتابیں نہیں آتی ہیں جو طالبات ہیں وہ بہت برے حال میں پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن اگر پہنچائے گئے ہیں تو بلکل نت نئے شٹل کاؤک برخے وہاں پر پہنچا دیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ زلہی کانسل کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بات کی لیے لڑکیوں نے کہا تھا کہ وہ پہنچائیں اس نہ صرف یہ کہ ان موضوعات پر کھل کر بات کرتی ہیں بلکہ ہمیں رہنمائی بھی دیتی ہیں طاہر عبدالللہ صاحبہ اسلام علیکم میڈم بہت شکریہ وقت دینے کے لئے والیکم سلام آپ کا بہت شکریہ جی یہ کیا ثقافت ہے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بچیوں کو اس روپ میں ڈھالنا جس میں آپ ان کو دیکھ نا چاہتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ بہت شدید مضمت کی جائے جتنی ہم مضمت کر سکیں وہ کم ہے کیونکہ کہیں نہیں لکھا مجھے دکھائیں قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سکول کی بچیاں شاکل کوک کے برکے پہن کر کلاس میں بیٹھیں اور وہ پڑھیں خاص طور پہ جب وہ آل گرل سکول ہے اور کلاس روم کے اندر بیٹھیں جہاں ان کی خواتین اسادزہ ہیں مجھے بتائیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کیونکہ سیاست لڑکیوں کو اور عورتوں کو سیاست کی بھین چاہے جا رہا ہے کیونکہ مولانا فضل رحمان ایک ریلی لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد میں یہ پوچھنے کے سوال ہیں پوچھنے کے لڑکیوں کے سکولوں میں نہ ٹائلٹ ہے نہ پانی ہے نہ کتابیں ہیں نہ لکھنے کی کافیاں ہیں نہ پینسل ہے لیکن پہنچایا گیا تو ایک لاکھ روپے کے شٹل کھ بھر کے پہنچ آئے گئے شرم آنی چاہیے پی ٹی آئی کی حکومت کو شرم آنی چاہیے ایسی سیاست کی اوپر جو کہ مذہب کو آڑ بنا کر عورتوں اور بچیوں کا اس پہ حسال کرتی ہے میں سمجھ کیوں شرمندگی سے باتشیت کی تو ہمیں یہ بات سننے کو ملی کہ شاید وہ زلہی کاؤنسل صاحب یہ فرمار رہے ہیں کہ مجھے خود وہاں کی اساتذہ اور بچیوں نے کہا تھا میں نے یہ بات سنی ہے مجھے تھوڑی سی اجازت دیجے اول تو یونین کاؤنسل کا ممبر ہے وہ شخص زلہ کاؤنسل کا نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے تیسری چیز یہ ہے کہ وہ دھڑلے سے یہ کر رہا تھا اور بہت اگریسیولی یہ کام کر رہا تھا جب اس کو ٹوکا گیا اور اس کو کال آؤٹ کیا گیا اس کی اوپر تو تب کیا وہ بھول گئی ہے کہ دو ہزار سات اور دو ہزار نو کے درمیان سوات میں کیا ہوا تھا جب طالبان کا رول تھا کیا وہ بھول گئی ہے کہ جب افغانستان میں کیا ہوا تھا دو ہزار ایک کی ستمبر تک جب تک نائن الیون کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد افغانستان کو امریکہ نے اور اس کے دوستو ہواریوں نے وہاں پر اٹیک کیا اور اکیوپیشن چل رہی ہے آج تک چل رہی ہے سب بھول چکے ہیں ہم لوگ ہمیں تو شرم نہیں آتی ہم اپنی تاریخ بھول گئے جو لوگ اپنی تاریخ اور اپنی کڑی اور کڑوی تاریخ بھول جاتے ہیں پھر سترت اس بات پر لازم ہوتا ہے کہ وہ تاریخ دورائی چلی جائے دورائی چلی جائے تاریخ صاحبہ اس میں ایک اور چیز ہے میں اپنی اصلاح کے لئے پوچھ رہی ہوں یہ ثقافت کی تشریح کیا ہے اور یہ کون کرے گا میں آپ سے یہ بھی کہا گیا نا کہ یہ ثقافت ہی ہے یہ بھی کہا گیا وہ شخص اپنا بیان اتنی دفعہ بدل چکا ہے ٹیلی ویجن پر ریڈیو پر اور اخبارات میں کہ اتنی دفعہ تو آپ اور میں شاید کھانا نہ کھاتے ہوں جتنی دفعہ وہ اپنا بیان تبدیل کر چکا ہے ثقافت کی بات کر رہا اس نے کہا اس نے میں نے اس کو خود سنا ہے کہ یہ ہمارے اسلام کے اندر ہے کہ اور میں تو ان کے لیے چادرے خریب نہیں جا رہا تھا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیشہ کھوک کے برکے چاہیئے مجھے بتائیں میرا مطالبہ ہے میرا مطالبہ سن لیجئے سب سے پہلے کہ اس آرڈر کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور ریورس کیا جائے دوسرا مطالبہ ہے کہ اس شخص کو یونین کاؤنسل سے فوری طور پر برطرف کیا جائے تیسرا مطالبہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی منحسل حکومت اور منحسل سیاسی جماعت اس کو پارٹی سے بھی نکالا جائے اور مقامی حکومت کے عہدے سے بھی ہٹھائے جائے اور لاکھ روپے واپس اس سے لیے جائیں کیونکہ یہ پیسے اس نے اپنی جیب سے نہیں دیئے یہ حکومت کے پیسے ہے یہ میرے ٹیکسوں کے پیسے ہے یہ ایک لاکھ روپے اس لاکھ روپے سے پہکاک اور حقوق کی بات کرنی ہے تو لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حق سب سے پہلے ہونا چاہیے ان کی تعلیم اور صحت کا حق مقدم ہونا چاہیے ہر چیز کے اوپر شاکل کوک برکہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے اور ثقافت اور مذہب کو اس بری طرح گڑمٹ کر دیا گیا ہے مجھے آپ بتائیں کہ ریاست مدینہ میں کتنی اوٹیں شاکل کوک برکہ پہن کے جاتی تھی مسجد نبوی کے اندر وہاں پہ چاہے نماز پڑھنے چاہے گفتگو کرنے چاہے اپنے مسائل لے کے جانے کتنی شاکل کوک برکہ پہنا کرتی تھی بلکو ٹھیک ہے تیرہ میڈم آپ کی اجازت سبائی مشیر تعلیم سے بات کر لیں اس معاملے پر کپ 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 زیا بنگر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں یہ کیا معاملہ یہ یونیون کانسل کے میمبر کی اپنی خواہش تھی یہ کیا چیز تھی ہم سمجھ نہیں پا رہے اس کو مجھے بھی جمعے کو جب اس کا پتہ چلا وہ بھی مارے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے اس وقت میں نے ڈائریکٹر صاحب کو اور ڈیو صاحب کو اس وقت بجوایا اور اس پرنسپل کو بھی بلایا کہ آپ نے اجازت کیسے دی ہے جب ہم نے بن کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی اکٹیویٹی سکولوں میں نہ ہو کیونکہ سبائی حکومت کی اپنی پالیسی ہے اور اپنی پالیسی کے مطابق ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اس طرح دلی سکولوں میں لگائیں لیکن سکولوں میں وہ برکوں کیلئے نہیں تھے بلکہ وہ اس لیے تھے کہ وہ سکولوں میں کوئی مسنگ فیسی ہوں تو وہ دیسٹک کانسلر اپنا پال وہ لگا دیں وہ پہ فرنی شرم ہو یا کر دیں کیونکہ یونین کانسل سکول ہوتے تو ہم نے پتک محترم آپ کو کچھ اور چیز کرنی چاہی تھی جو آپ کا سسلہ تھا ہر سال بچوں کو یونی فارم تقسیم کرتے تھا لیکن اس دفعہ پتہ نہیں اس کے ذہن میں برکے والی چیز کہاں سے آئی تو وہ نے پوچھا کی آپ دیکھیں تو اس نے مجھے یہ ریپلائی دیا کہ مجھے والدین کی جانت سے اور بچوں کی جانت سے یہ دیمان کی تھی کہ ہمارے برکے پرانے ہو چکے ہیں تو ہمیں برکے آپ لیں تو اس کو کلاس روم میں بیٹ کے اس کو کلاس روم میں برکے پینا کے اس کو تصویر لینے کی آپ کی میری ایک بات سن لیں میری بات سن لیں اب اگر برکے تقسیم کیے ہیں اور اس کو تصویر لے اس کو وائرل کرنا تو یہ مطلب کیا کہنا چاہ رہے مطلب کیا آپ تمہیں بلکو ٹھیک سیاہ سب اب تاہیرہ کا اپنے لے لوں ٹھیک سیاہ سب تاہیرہ کو اپنے لے بہت احترام کے ساتھ سیکٹری صاحب اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تصویر کیوں لی گئی کلاسروم کے اندر ان کو یہ کیوں پہنایا گیا اور تصویر کیوں لے کے وائرل کر دی گئی معذرت کے ساتھ یہ فیل ہی بلکو غلط ہے تصویر لینا یا کلاسروم میں پہنا نہیں پہنتی اس چھوٹی عمر میں نہیں پہنتی شاکر کو برکا تو آپ اس بات پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو برکا کلاسروم میں کیوں پہنایا گیا میں آپ نوروں سے گزارش کروں گی کہ مجھے ایک امرجنسی بریک لینے کا کہا جا رہا ہے بچ ہمارے ہاں جو ثقافت جو معاملات ہیں برک کے پہنے جیہا صاحب آپ ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیے گا اور تاہرہ عبداللہ صاحبہ آپ بھی کیونکہ ہم بریک پر جا رہے ہیں بریک سے واپس آ کر جو نیریشن ہے پالیسیز ہیں حکومت کی وہ جاننے کی ضرورت ہے کیا چاہتی ہے حکومت کس طرح سے طالبات کے لیے حوصلہ حفظہ چیزیں ہونی چاہیے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کس حد تک کنڈم کرتی اور جیسے تارہ صاحبہ نے کہا کیا اس شخصیت کو ان کے عوضے سے ہٹایا گیا اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک یہ بات کریں گے بات کریں گے مردان میں جس سرکاری سکول کی طالبات میں برقوں کی تقسیم ہوئی ہے کیا یہ حکومت کی پالیسی ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر اس پر حکومت کا کیا سٹانز ہے زیا صاحب میں آپ سے ہی ذرا پوچھ لیتی ہوں کہ کیا یہ واقعی کوئی پالیسی ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو چلانا ہے اپنی منزی اور منشاہ بھی تھوپنی ہے اور آج بھی نہیں آنے دینی ہے اپنے اوپر یہ والی تو مسئلہ نہیں ہے اچھا پہلی بتائیں تائرہ عبداللہ صاحبہ چلے گئی ہیں ہمارے ساتھ ہیں تائرہ مادم بلکل ساتھ ہیں اچھا 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 ایک تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ صوبائی حکومت کے اپنی ایک رولز ریگولیشن پالیسیز ہیں اور جو لوکل گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ کے اپنے پالیسی ہیں کیونکہ سارے اختیار لوکل گورنمنٹ کے پاس جا چکا ہے میں نے آپ بتایا کہ 20% جو ان کا فنڈ ہے تو ہر ڈسٹرک کانسلر کا وہ 20% فنڈ وہاں پہ سکول میں ایڈوکیشن سیکٹر پہ وہ ضرور لگائیں گے تو ایسا چلے مطلب صوبائی حکومت کی یہ بلکل کوئی پالسی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ اس طرح برکے لے کے اور برکے تقسیم کریں ہاں اس طرح ہے کہ اگر ہم پھر اپنے روایات کو دیکھیں گے سائر عبداللہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ مردان میں اس طرح کوئی روایات نہیں ہے مردان میں نہیں پورے صوبے میں ہماری اپنی روایات ہیں ہمارے بچیاں جو بڑی بچیاں ہیں وہ برکہ بھی کرتی ہیں وہ ہجاب بھی کرتی ہیں وہ پردے میں آتی ہیں اور یہ چیز کہیں اور سے نہیں آئے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کہیں اور سے یہ چیز آئی ہے یہ آپ کو آپ کا آئین آرٹیکل سٹی ون اے اور بی آپ پڑھ لیں تو آپ کا آرٹیکل اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں جو اسلامی قوانین ہے وہ آپ نے قرآن اور سنت کے مطابق آپ نے ایمپلیمنٹ کرنے ہیں اور سورہ اعزاب میں واضح طور پر یہ لکھا آپ کو آیات ہیں کہ ہماری جو مائے بہنیں ہیں وہ جب گروں سے نکلیں تو وہ پردہ کریں تاکہ ان کو کوئی اعزاب کوئی ان کو تنگ نہ کریں تو یہ آدھر کوئی ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ اسلام اور اسلام کی باتی بھی ہیں اور رواج کی باتی بھی ہیں اگر مردان ہے یا پورا صوبہ ہے تو اس میں یہ رواج ہمارا ہے کہ ہم پردہ ضرور کرتے ہیں ہم گھر سے سکول پردہ میں آتے ہیں لیکن سکول میں بیٹھ کر ہم پردہ نہیں کرتے کہ ہم وہاں پہ یہ کہیں کہ جی وہاں پہ برکہ پہن کے میں نے کوئی پڑھنا ہے ٹھیک ہے ازیاد صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ازیاد صاحب اب میں ریسپانڈنگ بھی کروا مجھے جو اعتراض تھا وہ میں تصویب کا اس لئے میں نے کہا کہ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی بچی کہ کلاس سکول میں بیٹھ کے وہ برکہ پہن کے کلاس سکول پرے اس طرح کوئی نہیں ہے یہ تو ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے آپ کو ایک مشہور کرنے کے لیے ایک ہی میں نے یہ سرکھی ہے ہم اس کو غلط کہتے ہیں اس چیز کو غلط کہتے ہیں کہ اس طرح جا کے سکول میں اس طرح کی چیزیں تقسیم کریں اور اس کی تصویر میں لیں ہاں اگر آپ نے برکہ دینے تھے اگر وہ کوئی غریب لڑکیاں تھی اس کو آپ نے برکے دینے تو برکے دیں اب ریسپانڈنگ کے لیے تاہرہ عبداللہ صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں تاہرہ صاحبہ یہ جو چیزیں ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ ہماری روایت بھی ہے اور ہم ظاہرے ہماری بچے بچیاں جاتے ہیں ایسے تو اس میں کوئی برائی کی چیز نظر نہیں آتی جی آپ مردان میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنے کیمرہ پرسن کو لے کر مردان چلی جائیں مردان کے گردو نواہ بھی چلی جائیں اور مجھے بتائیں کہ چھوٹی کلاسوں کی بچیاں کتنی شکل کوک برکے میں آپ کو نظر آتی ہیں یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے بات مکمل کرنے دیں مجھے بات مکمل کرنے دیں زیہ صاحب ایک منٹ آپ رکے گا زیہ صاحب ایک منٹ آپ رکے گا میں تاہرہ صاحبہ سے بات مکمل پوچھ میں نے انتراب نہیں کیا تھا زیہ صاحب وہ مکمل بات کرنے دیں میں نے آپ کی تسلیح سے بات سنی دیں پہلے میں تاہرہ صاحبہ کی سنوں گے پھر آپ کی جانے میں ہوں گے تاکہ بات سمجھ جائے بات سمجھ جائے میں نے بیچ میں میں نے نہیں ٹوکا مجھے بھی نہ ٹوکا جائے جی پیز مہنم کنٹینیو کریں جہاں تک یہ ہے کہ ہمارے رسم و رواج اور مذہب نے بھی یہ کہا ہے مجھے بتایا جائے کہ قرآن میں کہا لکھا ہے کہ شکل کوک برکا پہننا ہے میں نے بیچ میں مداخلت نہیں کی میرے درمیان مداخلت نہ کی زیہ صاحب پلیز ایک منٹ کے لیے آپ میرے خاطر زیادہ رکھ جائیں میں تاہرہ مادم کا نیریٹیو لے لوں اور یہاں تک ٹیکس پیئر کا پیسہ اور ڈیویلپمنٹ فنڈز کا پیسہ کی بات ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ مقامی حکومتوں کو کتنا امپاور کیا گیا اور کتنا نہیں اختیار دیا گیا یہ کسی آرڈن کے لیے آپ اپنا موضوع رکھ لی جائے گا اس پر ذی گفتگو کر لیں گے جب مجھے بتایا جائے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت کے منشور جو الیکشن کا مینیفیسٹو ہے اس منشور کے اندر کہاں لکھا ہے کہ ہم شرٹل کوک کے برکے دیں گے کہیں نہیں لکھا اپنے آپ کو دکھانا یہ کہ ہم ایک بہت پروگریسیو لبرل پارٹی ہیں اور پھر اس طرح کی حرکتیں ہیں جو کہ بائی سوس اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری عورتیں بچیاں پہنتی ہیں اپنی مرضی سے جو پہنے اس کے خلاف تو میں نے کبھی بھی بات نہیں کی لیکن جس کو مجبور کیا جائے اب آپ اگر تصویریں دیکھیں گی تو پوری کی پوری کلاس نے شرٹل کوک برکے کبھی نہیں ہوا کہ سو فیصد میں سے شرٹل کوک کا برکہ پہنے کبھی بھی نہیں ہوا تو خوشی سے لے اچھا ٹھیک ہے تحرے صاحبہ مجھے بتایا جارہا ہے وقت ہمارے پاس ختم ہے مجھے پتہ ہے یہ بڑا تبیٹیبل پوائنٹ ہے یہ ان کو پانی چاہیے اپنے سکول میں پانی چاہیے یہ پوائنٹ جو بنیادی ضرورتیں ہیں بحیثیت سوائی مشیر تعلیم تحرے صاحبہ یہ بات تو جائز ہے بلکل کہہ رہی ہیں کہ وہاں آپ کو ٹوائلٹ بنانے ہیں بچیوں کو پانی دینا ہے سکول کے کتابوں کا مہیا کرنی ہے اس پر کام ہو رہا ہے میری اب بات سنیں مسنگ فیسیلیٹیز یہ سوائی حکومت کا کام ہے اور ہم نے پی ٹی سی پیرنٹ ٹیچر کانسل کے ہم مسنگ فیسیلیٹیز کے لیے ہم کنڈیشنل گرانٹ دیتے ہیں اور جو وہاں ہر سکول میں پی ٹی سی بنی ہوئی ہے اور یہ فنڈ ڈائرکلی ہم پی ٹی سی کو دیکھتے ہیں اور پی ٹی سی میں جہاں لوکل وہاں کے پیرنٹس موجود ہوتے ہیں وہاں کے ٹیچر موجود ہوتے ہیں نائنٹی ایٹ پر فنڈ ہم نے پورے صوبے میں مسنگ فیسیلیٹیز تھی وہ ہم نے پوری کیے بلکل ٹھیک ہے ایک ایک سکول چیک کر لیں ایک سکول چیک کر لیں وہاں پہ آپ جانتے ہیں آپ نے ٹرپ کر لیے آپ نے ٹرپ کر لیے میں ٹرپ کر لیوں بلکل کر لیوں زیادہ صاحب ہم آرے آپ کے علاقے آپ کے شہر میں وہاں آکے بات کرتے ہیں پھر آج کے لیے بلکل وقت میرے پاس یہاں ختم ہو رہا ہے زیاولہ بنگا صوبائی مشرید تعلیم طاہرہ عبداللہ سماجی کارکون آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ ایک اور امپورٹنٹ رشوئے جس پر مجھے بات کرنا بھی تھا اور وقت بلکل ختم ہے لیکن یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے پوری پاکستانی قوم کو جھنجوڑا تو تھا ہی لیکن اتحاد کے ساتھ یک جا بھی کر دیا تھا آج اکتوبر کا وہ سانحہ وہ صبح جب یہ زلزلہ آیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دھرتی ظاہر ہے پوری کام پٹھی تھی پوری طرح سے ہزارہ افراد جو ہمارے پر فگرز ہیں وہ ظاہر ہے اگر ہم اس پر بات کریں تقریباً ایسی ہزار یہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایٹی سکس تھاؤزنڈ لگ بھگ اس سے زیادہ بھی لیکن یہ لوگ لقمہ اجل بن گئے ڈریکٹر سکیل پر جو شدد بتائی گئی تھی اس وقت یہ تھی سات اشاریہ چھ اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ جسے کہہ سکتے ہیں آپ ایکسٹریری شارٹس دیکھ رہے ہیں بالا کوٹ وہ خاص کر جگہ تھی وہ مقام تھا جو صفحہ حسنی سے بتایا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ختم ہو گیا ہے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس طرح سے رپورٹ کیا گیا تھا کہ صرف ایک نام جو تھا بالا کوٹ وہ رہ گیا تھا پورا علاقہ تہو والا ہو گیا تھا مشتاق منحاس وزیر اطلاع تزاد کشمیر ذرا ان سے بات کیے لیتے ہیں اور ابھی جو ہمارے ہاں ریسنٹ پاس میں جو زلزل آیا ہے اس معاملے پر بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس پر ہمارا ریہابلیٹیشن ورک کہاں تک پہنچا ہے جو اطلاعات میرے پاس آئی ہیں بالا کوٹ کے حوالے سے میں بالخصوص بار بار نام اس لے لے رہی ہوں کیونکہ یہ ایک دور افتادہ علاقہ تھا ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی وہاں پر جو سٹرکچرل کام ہے یعنی جو سکولز بنانے تھے جو گھر کافی حد تک تعمیر کرنے تھے وہ نہیں ہو پائے ہیں لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو کہ ظاہر ہے نڈی اے میں ہیں اس کا ایک بہت ہی متحرک کام ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور ابھی جو ہم نے دیکھا کہ میرپور کے علاقے میں جو زلزل آیا تھا اس کے بعد بھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اثورٹی نے پوری تنگ دہی کے ساتھ نہ صرف کام کیا بلکہ وہاں کے لوگوں کو ریہابلیٹیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ فیسلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ ظاہر ہے جب تک جاری رہے گا جب تک کہ وہاں پر موجود لوگوں کو پوری طرح سے ان کی بحالی مکمل نہیں ہو جاتی ہے اسی تناظر میں اگر ہم بات کریں کہ جب پاکستان میں جب یہ تکلیف دے وقت آیا تھا وزیر اطلاعات ازاد کشمیر مشتاق منحات صاحب برنان شخصیت ہیں ان سے بات کرتے ہیں مشتاق صاحب اسلام علیکم بہت دو شکریہ وقت دینے کے لیے وہا علیکم السلام جی مشتاق منحات صاحب آج تک زلزلے کے حوالے سے یہ یقین ہے آپ کی آداشتوں میں بہت ساری چیزیں محفوظ ہوں گی آج جب اپنے علاقوں کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریہابلیٹیشن ورک اس حد تک سکسیس فل رہا یہ ابھی ہمیں مزید اور کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اور حالیہ زلزلے کی کیا تباہی کو ہم نے اوورکام کیا ہے بہت شکریہ جی زہرہ آج تقریباً چودہ سال ہو گئے اس زلزلے کی آج ہم ایک اور پرشی منا رہے ہیں تو آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سا کام جو اس وقت کے سورتحال ہے آج کی زمینہ اسمان کا فرق ہے بہت سے کام ہوئے ہیں جو مختلف پبلک سیکٹر کے جو اپنا دفاتر وغیرہ یہاں پر گرے تھے یا لوگوں کی کمپنسیشن کا معاملہ تھا یا لوگوں نے ایک نئے گھر بنائے وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں لیکن ایڈوکیشن کے سیکٹر میں ہمارے تقریباً چھبیس سو سکول ہیں جو ابھی تک زلزلے کی وجہ سے جو گرے تھے ابھی تک ان کی تعمیت نہیں ہو سکی اور ان کے لیے تقریباً جو ہے اس وقت کم ہو پیش انتالیس ارب رپے کی ضرورت ہے اور انتالیس ارب رپے جو ہے وہ گورنمنٹہ پاکستان کے لیے بھائیہ کرنا اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہاڑ جیسی بات ہے اور ہم کو ہر سال ریٹ سے دو ارب دیا جاتا تھا اور اب تو وہ ایرہ جو اس سارے عمل کو پورا کرنے کے لیے جو ادارہ بنایا گیا تھا ریہیبلیٹیشن کے لیے جو زلزلے کے متاثرین تھے وہ ادارہ بھی ختم کر کے اسے ملازمین کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحالت میں چودہ سال کے بعد ایڈوکیشن سیکٹر میں آج بھی ہمارے بچے جو ازاد کشمیر کے تقریباً کوئی تیرہ چودہ سو سکول جو ہے وہ ابھی تک بائے رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم نے کومیٹا پاکستان کو جو ایرہ یا جو ایس ڈی ایم میں جو بنی ہوئی ہیں ان سب کو ہم نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے طور پر ان کی دوبارہ اثر تخمینہ لگا کے ان سکولوں کو بنائیں کم از کم تاکہ بچے جو ہیں وہ چودہ سال کے بعد وہ بچہ جو ابھی وہاں پر یعنی ایک سال کا تھا وہ آج میٹر کر گیا لیکن اس کو چھت نصیب نہیں ہو سکی بڑی خطرنام بات ہے مشتاق صاحب اسی تناظر میں پھر اگر ہم جاہرے چودہ سال بعد بھی اگر ہم یہی بات کر رہے ہیں تو بڑی افسوس کا علمیہ آئے کہ ہم نے شاید اس نویت سے کام نہیں کیا یا حکومت کا انٹرسٹ اس لیول پر نہیں دیکھا گیا دوسری تناظر میں سے یہ جو میرپور کے اندر زلزل آیا تھا ابھی والا اس پر ہماری ریہابلیٹیشن کہاں تک کمپلیٹ ہے اور لوگوں کو کس حد تک فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے اور پھر نیشنل ڈیزاسٹر کی جانب سے دیکھیں ابھی تک تو ریہابلیٹیشن کا مرہنہ ہم ظاہر ہے چودہ سال اسی دکھ کو جو ہے نا اس کی برسی منا رہے تھے اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک یاد کر رہے تھے اپنی جو میرپور میں آپ کو پتا ہے ایک ماہ پہلے اس سے بھی ایک جو نا ایک امیجٹ کا لگا اور وہ محفوظ علاقے جو کہ اس وقت بچ گئے تھے وہ سارے اس وقت متاثر ہیں اور جو وہاں پر ڈیٹ ڈال تقریباً چالیس لوگ وہاں پر شہید ہوئے ضرورے میں لیکن مکان جو بزاہر لگ رہا تھا کو کتنے لیکن جب اس کی ڈیٹیل سروے کیا گیا تو ساڑھے چھ ہزار سے زائد مکانات وہ وہاں پر ڈیمیج ہے تو ابھی تو ریہیبلیٹیشن کا مرنالہ شروع ہی نہیں کیا ابھی تو ہم ریلیف کے پہلے ہم نے ریسکیو آپریشن مکمل کیا بیٹ کے آپریشن پر چل رہے ہیں ابھی ابھی تو ریہیبلیٹیشن بحالی کا عمل شروع ہی نہیں کیا ایسیسمنٹ ہم کر رہے ہیں تو ظاہرہ جب وہ ڈیٹیل ایسیسمنٹ آ جائے گی پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کیلئے ہمیں کتنے فنڈز درکار ہیں کہ ہم ان سوال کو جن کی کمپنسیشن ہوگی اور ان کے جو گھر ٹوٹے ہیں سرکاری پرائیویٹ املاک کو جن اختان پوچھا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کسی سے اس کا جو ہے وہ دوبارہ سجنوں تعمیر ہو سکتے ہیں ٹھیک موشتاق مناہ صاحب وقت بہت کم ہے میری خواہش تھی کہ ہم ذراہیس پر لمبی گفتگو کرتے وزیر اطلاع تازاد کشمیر بہت در شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا لیکن صورتی نہیں ہے موشتاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایڈوکیشن سیکٹر پر جتنا پیسہ لگنا تھا وہ نہیں لگایا گیا اور اگر آج بھی چودہ سال بعد ہم آج اکتوبر کے اس زلزلے کے بعد بھی صورتحال میں اب ہام دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے بائیس شرمندگی ہے آج کے پروگرام سے سنہاشمین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ